نمشکار دوستو آج تھا چائنہ ورسز پاکستان کا سیمی فنالے نمبر ون پاکستان اس سیمی فنالے میں بھارت گروپ سٹیج میں آخری میٹ سے ہار کر آ رہا تھا جبکہ چین جیپین کو ہرا کر اس سیمی فنال میں پہنچا تھا تو پاکستان کو شروعاتی دو منٹ میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا کیجن چین جو کی چائنہ کے کھلاڑی تھے انہیں گرین کارڈ مل گیا تھا سٹارٹنگ کے دو منٹ میں ہی اور جس سے چین دس کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کے باوجود پاکستان ہاوی نہیں پڑ پایا چین کے اوپر کوارٹر کے ختم ہونے کا سمیں ہو گیا تھا پر اس کے باوجود چائنہ نے اپنا دب دبہ کم نہیں ہونے دیا پاکستان کو بالکل انڈرڈاگ کی طرح رکھا اور جیسا کہ پاکستان کا گیم پلے دیکھے تو کوارٹر ون میں تو وہ پورا دیفنسیو ہو کر کھیل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ چائنہ سے بچ بچ کے کھیل رہے ہوں چین کو ایک پینلٹی کارڈر ملا اور اسی کے بعد ری پینلٹی کارڈر میں انہوں نے گول داگ دیا چین کو پھر سے پینلٹی کارڈر ملتے ہی چین آپ کو پتا ہے کیسا ہو جاتا ہے وہ بار بار موقع نہیں گوا تھا اور گول میں بدل دیا انہوں نے اپنے سیکنڈ پینلٹی کارڈر کو دوسرے کوارٹر میں بہترین شروعات کے ساتھ چین آگے بڑھتا گیا پہلے انہوں نے پاکستان کے چار پینلٹی کارڈر کو روکا اور اب اپنے پینلٹی کارڈر کے موقع کو گول میں بدل دیا اس سے بڑی خوشکبری ہو نہیں سکتی چائنہ کے لیے تو وہیں پاکستان پہلے دو کوارٹر میں کافی دیفنسیو کھیل رہا تھا پر تیسرے کوارٹر شروع ہوتے ہی پاکستان بہت ہی آکرمک ہو گیا اور اس کے بعد بیک ٹو بیک چائنہ کے اوپر تھابہ بول دیا پاکستان نے گول کر دیا دوستو ندیم کی شاندار شوٹ سے پاکستان نے اپنا پہلا گول داگا شوٹ آؤٹ ہونے والا ہے کیونکہ سکور رہا ون ون یہاں پر گول سکورر چائنہ کے لو یون لن تھے اور پاکستان کے ندیم احمد پاکستان اور چائنہ کا شوٹ آؤٹ کی بات کرو تو پاکستان نے ایک بھی پینلٹی شوٹ آؤٹ نہیں لیا جہاں کی چائنہ نے دو پینلٹی شوٹ آؤٹ کنورٹ کر کے جیت حاصل کر لی اور یہی پر ریزلٹ رہا پاکستان ہر گیا